کیس میں ہم پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے یہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے جو پاکستان سے پلندر ہوا ہے پاکستان کے شہریوں کا پیسہ تھا جو پاکستان سے ڈوٹا گیا اور جا کے باہر یعنی اسے لکھا گیا زیادتی کیا ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ تو پھر بھی یہ آشی ہے ریلیز نہیں ہوتی جیسی وہ ریلیز ہوتی ہیں ان کو بھار سے پھر اریس پہ لیا جاتا ہے یہ کہاں یہ چیز ہے یہ سپریم کورٹ کو دیکھنی چاہیے جن لوگوں کا بیل ملتی ہے ان کو چھوڑا نہیں جاتا یہ بھی تو آپ دیکھیں نا یہاں ہو رہا ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیز مل رہا ہے اور جس طرح نیب نے اپنا کیس نواز شریف کے خلاف جو کیا تھا وہ واپس لے رہا ہے اس پر مائر قانون عارف چوہدری نے کہا کہ یہ پیسہ جو نواز شریف نے لوٹا ہے یہ نیب کے باپ کا نہیں بلکہ یہ غریب عوام کا ہے نیب نے یہ کس حصیت سے کیس واپس لیا ہے عارف چوہدری نے نیب کے بارے میں مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں 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 آپ نے لیا میں بھی لے تو عمران خان صاحب روکری صاحب لے لیں گے چلیں بڑے اچھی بات لیں لیکن آپ کو بتا ہے آپ کے ٹی وی چینلز پر اجازت نہیں ہے ان کا نام لینے کے آپ نے لیا بڑی خوشی ہوئی اس بات کی اور آپ کے جو اپساتی تھے وہ تو شاید ملک میں ہے بھی نہیں جن کے ساتھ میں پروگرام پہلے کیا کرتا تھا آپ نے بھی نام لیا روکری صاحب نے بھی نام لیا آریف چودری صاحب نے بھی نام لیا ہم تو لے لیتے آپ لوگ کے پر کیا پاپنے دیا آپ ترے جاتے ہیں نہیں ایشو جو ہے خوشی کی بات نہیں ہے خوشی اور غم کی بات نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ٹھیک ہے آپ نے ان کو پہلے نو کانفیڈنس اس پہ بھی ایشو آیا کہ جی نو کانفیڈنس کیسے ہوئے کوئی موووی کہاں سے ہوئی کس طرح چلے وہ ہو گیا ان کو فارغ کر دیا گیا لیکن پھر وہ نو مہی کا ایک بڑا واقعہ ہو گیا جس کے اندر بڑی زیادتی ہوئی مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ہم سب نے اس کی محضمت کی لیکن ایک پارٹی کو جن لوگوں نے کیا اس کو سزا بلکل ملنی چاہیے آئین ٹو لاغ خواتین کو بیلز ملے جاری ہیں ہائی کورٹ سے وہ ریلیز نہیں ہوتی جیسی وہ ریلیز ہوتی ہیں ان کو باہر سے پھر آریسٹ کر لیا جاتا ہے یہ کہاں یہ چیز ہے یہ سپریم کورٹ کو دیکھنی چاہیے یہ ساری چیز آباری عالیہ عدلیہ کو کہاں ہیں یہ لوگ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں ہیومن رائٹس اور رول آف لاغ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت میں اور آپ بیٹھ کے ٹی وی پی تو بات کر لیتے ہیں ابھی روکری صاحب کر لیتے ہیں عام آدمی تو یہ عام آدمی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہیں جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ ملیٹری کورٹ کے ٹرائلز نہیں ہو سکتے وہ لوگ آج تک ریلیز نہیں ہوئے ان کے ساتھ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر وہ گلٹی ہیں لیکن عدالتوں کے اندر سیویلین عدالتوں میں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میرے آپ کے سامنے ہو رہی ہیں اور ایک پارٹی کو ٹارگیٹ وہ کنمنشن کرنے جاتے ہیں کوئی ہوتا ہے ان پر اٹیک ہو جاتے ہیں ان کے وقیلوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ سب چیز اب کس کے دوسرے لوگ کنمنشن کرتے ہیں یا آپ ریبل پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے اب تو پیپنز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی کہتے ہیں انہیں ریبل پلینگ فیلڈنگ مل رہا جو لوگ نو مئی کے واقعے میں انوالو تھے ان کو سیاسی سگرمیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے آپ کے خیال میں نہیں جو لوگ نو مئی کے اس میں انوالو تھے ان کو قانون کے حساب سے صدا دل جائے لے میں اور آپ کہہ نہیں کہہ سکتے کہ انوالو ہیں آپ پروسیکوشن کا کام ہوتا ہے وہ ثابت کرے کوٹ آف لاؤ میں ان لوگوں نے جرم کیا ہے جرم کیا ہے ان کو صدا ملنی چاہیے انٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کے کیسز چلنے چاہیے ہمارا جب میں سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھا اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا کہ بلکل ان کو صدا ہونی چاہیے ہم نے کیسز تو چل رہے ہیں نو مئی کے نہیں کہاں چل رہے ہیں نو مئی کا کوئی کیس نہیں چل رہا سارے کیس بلیٹری کورٹ سپریم کورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا اس کی اپیل اپینڈنگ ہے اس کی انٹر کورٹ اپیل جو پریکٹس اور پروسیجر میں اپیل کا رائٹ مل گیا ہے لیکن وہ سارے کیسز کہاں چل رہے ہیں تو کورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا وہ سیکشن ہے آرمی ایڈ کا ایکل آدم آئین سے لیکن ان کے کیسز تھوڑی چل رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی تحویل میں جب وہ کیس نہیں کس کا یہ ہونا چاہیے تھا ان کی تحویل پولیس کو دے دینی چاہیے تھی اور پولیس اس کو پروسیجر کرتی عدالتوں کے اندر جب ایڈی ٹیرزم جہاں کا چلان چلان ہوا ہے تو یہ ساری چیز ہمارے سامنے آپ دیکھنے کو مل رہی ہیں جن لوگوں کا بیل ملتی ہے ان کو چھوڑا نہیں جاتا یہ بھی تو آپ دیکھیں نا یہاں ہو رہا ہے اس ملکے ہم کہاں رہ رہے ہیں عارف شدری صاحب ایک کے بعد ایک نوازشف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے اس پر آپ کی کیا قانونی رائے ہے جس طرح کی یہ صورت آل سامنے آ رہی ہے میں سمیتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوفناک تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اور انصاف جو ہے وہ اس کو تیتے کیا جا رہا ہے یعنی آج دیکھیں وہی نیب جو کل بیان وہ دے رہا تھا چیئرمین کے دیہم سست روی کا شکارت تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے کنوں پر شک نہ کریں اور ہم بڑا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں حاملہ یہاں تک ہے کہ جتنے یہ میگا سکین سے پاکستان کی تاریخ کے اور جتنی انویسٹیگیشن ان میں ہوئی اور جتنی سپریم کورٹ باقیدہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں بھی ہوا سب کچھ اس کے باوجود یعنی ان کیسز میں ذرا برابر انہیں درچسپی نہیں درچسپی کیا ہے وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اسے ریمان کر دیا جائے یا کیس میں ہم پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے یہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے جو پاکستان سے پلندر ہوا ہے پاکستان کے شہریوں کا پیسہ تھا جو پاکستان سے لوٹا گیا اور جا کے باہر یعنی اسے رکھا گیا اور اب تک پاکستان سفر کر رہا ہے اسی کورپشن کی وجہ سے اور اس میں نیت جو ہے اس کا اختیار ایسا نہیں ہے کہ وہ پروسیکیوٹشن وہ تو آپ آئے ہیں اس سے پہلے ساری کی ساری جو کمپلیٹ ہو چکی انویسیکیوٹشن اسی انویسیکیوٹشن کو آنگے انہوں نے فارورٹ کرنا ہے اسی کی بنیاد پہ جو جو بیانات آ چکے ہیں جو ریپورٹس آ چکی ہیں ان کو فارورٹ کرنا ہے اور وہ وہاں جا کے بردیانتی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ اختیار کسی کا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کیج پہ اس طرح کرے کیس عدالت میں وہ اپنا پیش کرے اس کے بعد اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کیس سے اس قابل نہیں ہے کہ اسے چلایا جا سکے تو عدالت اس میں مری کر سکتی ہو نہیں یا ریوان کرنا جائے تو ریوان کر سکتی ہے تو آریس چودی صاحب کیا اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کسی شخص کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے اور اپر کورٹ اس سے ریلیف دیتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے پھر ریلیف اگر اپر کورٹ دے اس کے میرٹ کے اوپر تو کوئی حرض نہیں ہے کیس آرگیو ہو تو اس کے بعد فیصلہ ہو تو بات ہے یعنی اس طرح کا کیس جس میں اتنا وقت لگا یعنی ایویڈنس ریکارڈ ہونے میں اس ایویڈنس کو بغیر دیکھے اس پہ بغیر بحث کیے بغیر گفتگو کیے بغیر عدالت میں اس ساری صورتحال کے کو جانچے یعنی اس کو فارق کر دیا جائے کتنا پیسہ کون ذمہ دار ہے اس ساری پرانسیکویشن جو ہی اور اس پہ جتنے پیسے خرچ ہوئے بیرون ملک بھی کہے یہاں بھی ہوا سب کچھ ہوا جناب کوئی واریم ٹین بنا سب کچھ ہوا یہ سارا یہ مزاق ہے پاکستان کا سارا نظام اس سے پہلے یہی نواز شریف صاحب نے اتصاب کے لیے وہ زیفر ایمان کو مقرر کیا وہ ان میں سے کوئی کیس جو تھا اس نے یعنی مطلب ایک لائٹ آف تا دینا دیکھی کسی کیس کا کوئی انجام نہ نکلا اور اس کے بعد یہ سارے کیسز کو امران خان کی وجہ سے تو یہ ان کے دور میں تو نہیں ہوئے اس سے پہلے ساری چیزیں تو ہو چکی تھی اور یہ معاملات جو تھا پھر یہ پاناما میں آئے چیزیں آئیں سارے دنیا میں گئیں اور اس میں اس کو بلکل اس طرح نظر انداز کان دینا اور پھر ایک دوسری بات جو اس وقت تضاد ہے تضاد یہ ہے کہ ایک طرف بیعتے ہیں جن کے خلاف ہر کیس میں یعنی تیزی دکھائی جا رہی انہیں سزا دینے میں اور ابھی آپ دیکھیں کہ وہی جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جسے سو کارڈ ہے اس کیس میں بلکل اس کو کاتری ڈالنے ملک ریاض کو اور ساری کا سارا بوت جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں آپ پاکستان کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں یعنی اوپر سے الیکشن نام دے رہے ہیں ابھی تا الیکشن کا شیڈول آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا الیکشن کا شیڈول تو چودی صاحب تھوڑے دنوں کے بعد بس وہ جاری ہو رہا ہے آتی تھوڑے دنوں کے بعد ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو یہ ارز کروں کہ یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ رمازی کرتی ہے کہ پاکستان میں فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو بھی دیکھیں روکڑی صاحب جیسے کہ اعتراضات یہ اٹھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہیں تو یہ کیسز عدالتوں میں عدالت نے فیصلے کر رہی ہیں لیکن اس کا ایک امپیکٹ ہماری سیاست پر بھی پڑھ رہا ہے اور آنے والے الیکشنز ہو کہ ڈھائی مینے کے بعد آرہے ہیں آٹھ فر وی کو الیکشنز پر اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو سب لوگ جی کہہ رہے ہیں زاتر پارٹیز کہ ہمیں فری اینڈ فیر جو ہے وہ گراؤنڈ نہیں مل رہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا موجود ہے کچھ لوگوں کے مسائل ہیں اور کچھ لوگوں کے یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں اس کو دور کرنا چاہیا مسائل انسان اپنے لیے پیدا کرتا ہے خود باقی جو اپنے لیے مسائل خود پیدا نہ کرے اور وہ پروگرسی پولٹکس کرتا رہے تو اس کے لیے ہوتی ہیں آسانیہ شہزاد اکبر آپ اور میں لیکن ہی آئیت ساڑی تین سال کے لیے نیب آپ نے اور میں نے شہزاد اکبر کے حوالے نہیں کی تھی شہزاد اکبر کے جو کرنا میں وہ آپ کے اور میری وجہ سے نہیں ہوئے آپ اور ہم وکٹمز ہیں انسیدوں کے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کے یہ بڑے لوگوں کے کیسز ہیں تو نیب بڑے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس لیے ڈسکس ہو جاتا ہے ہم تو اس چیز کو روتے رہے اپنے جتنے اور کے اندر کہ جو غریب کا کیس ہے جو مسکین کا کیس ہے جو نیچے لیول کا کیس ہے اس کے لیے بھی کبھی پریشان ہو جائے جائے اس کے لیے بھی کبھی کوئی تھوڑی سی دکھا دی جائے یہ ہوتا ہے کہ ایک ذرا بہت بڑا آدمی اگر چلا جاتا ہے کسی سلاح کے پیچھ تو ساروں کو اس کے غم بھی یاد ہوتا ہے اور ساروں کو اس کے لیے بہت کچھ یاد ہوتا ہے تو دوسرا چیز یہ ہے کہ پولٹکس ہمیشہ پروگرسیف کی جاتی ہے پولٹکس اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ کسی مقام پر آئیں اور اس وقت اگر پوچھا جائے کہ آپ یہ روش بند کر دیں تو اس وقت چیخنا چلانے آدمی شروع کر دیں کہ ہمارے سے پوچھا کے ہو جا رہا ہے پاکستان ہم نے بنائے ہوئے مزاق ساروں نے اور اسی وجہ سے سفر کرتا ہے عام پاکستان اور یہ تمام جنہوں نے باہر کے ممالک میں اندر جو رہ رہے ہیں اور جنہوں نے یہاں سے جن کے بزنسز باہر ہیں ملک ریاض کی دوستی کو آپ کے اور میرے ساتھ نہیں تھی ملک ریاض آپ کے اور میرے ساتھ شام کو بیٹھ کے تین تین مہینے چار چار مہینے آپ کو اور مجھے مشورے نہیں دیتا تھا ملک ریاض کی دوستی کس کے ساتھ تھی وہ جانے اور ملک ریاض جانے اب بھگتے ہیں ان دوستیوں کو روکر صاحب آپ نے بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ انسان اپنے لئے مسائل خود کریئٹ کرتا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اس کے ساتھ پھر زیادتی ہو کون زیادتی کرتا ہے سر زیادتیاں تو اس ملک کے اندر جتنی ہو چکی ہیں خاندان کے خاندان سولی چڑھا دیے جاتے ہیں بیگمات سمیت بیویوں سمیت جو عیشیاں اس ملک کے اندر لو کرتے ہیں مقام کی اوپر آکے جو تضلیل کرتے ہیں اس ملکی اور جو ملک کے ساتھ کرتے ہیں جو چائنہ والا حال ہوتا زیادتی کیا ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ تو پھر بھی یہ عیشی ہے آپ اس وقت سب یہ کیسے کیسز تھے جو بنے ہوئے تھے اور یہ کیسے فیصلے تھے جو کہ اب اپر کوٹس میں ٹھہر نہیں پا رہے اور ایک کے بعد ایک ریلیف مل رہا ہے مسلم لیگ دون کے قاہد نواز شریف آپ نے تو دیکھا ہے ریلیف ان کو جس طرح سے مل رہا ہے آپ نے بھی دیکھا کہ وہ کنویکٹڈ تھے اور ان کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی جو آج تا پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں کبھی کسی کو کنویکٹڈ کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملی پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے اپلیکیشن دائر ہونے سے پہلے نہب کے وکیرواں موجود تھے اب بھی جب ان کا بیل کے اپلیکیشن بھی دائر نہیں ہوئی تھی اور آپ نے پھر دوسرے کیس میں جس میں ان کا ایکوٹو لگا نہب نے کہا ہم اس کو پرسوئی نہیں کرنے چاہتے ہیں اس پر ہو گئی آج آپ کی باتوں سے میں جب پتہ لگا کہ جی اس پر کورٹ نے اب اس کو میرٹ پر سننے کا فیصہ کر لیا دیکھئے سارے جو کیسز تھے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر آپ کو بتائیے وہاں ساری انویسٹیگیشن ہوئی تھی ریپورٹس آئی تھی اور کئی وولیوم ریپورٹیں وولیوم ٹین بھی تھی جس کے بیسز پر یہ سارے ریفرنسز بنے تھے اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ نیچنی ان کو وہاں سے اگر کنویکشن ہوئی بھی ہے تو دیکھنا ہے کہ ان کی اپیل ہے اب ان کو اپیل چلائیں کہ جی وہ کنویکشن ہوئی ہے وہ ایویڈنس کے خلاف ہے ان کے خلاف شاہد نہیں تھی کیس غلط بنا تو جو آپ نے سارے پوائنٹس لیے ہیں اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں تو ان کو پھر وہ آرڈر سیٹ ایسٹ ہو جائے لیکن آپ نے دیکھنا نیب نے تو اس کو پرسو کرنا نہیں ہے لیکن آج کورٹ نے کیونکہ اپیل ان کی ہے نواز شریف صاحب کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو سیٹسفائی کریں کہ جی آپ کی کنویکشن ہے اس طرح سے تو ہم نہیں ختم کریں گے یہی آپ کی باتوں سے مجھے آج پتہ لگا ہے تو دیکھیں اس پہ آپ کورٹ دیکھے گا کہ بیرٹ پہ یہ کیس ان کا بنتا تھا یا نہیں بنتا وہ آپ نے ویڈیو کی بات کی مرہوم جد صاحب کی تو اب وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ویڈیو کی کیا لیگل ملیٹیٹی کیا ججمنٹس ہیں کہ کس طرح سے ویڈیو اگر کسی کی آڈیو ویڈیو تو کس طرح سے اس کو ثابت کرنا ہوتا کہ سورس آپ کو بتانی ہوتی ہے کہ اس نے وہ بنائی ہے جب تک وہ سورس سامنے نہیں آتی اور یہ شہادت نہیں لی جاتی تو وہ ایویڈنس میں آ بھی نہیں سکتا تو وہ ان ایڈیو سے مل ہوتی ہے ایویڈنس میں تو یہ سب چیزیں کورٹ کے سامنے آئیں گی اگر یہ ان پر علاقہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور نو مئی کو سامنے رکھ کر پی ٹی آئی کو یہ سب مل کے الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گا کیونکہ عمران خان کی مقبولیت اس ٹیم ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکچ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ